من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورة الاعراف وَلَكَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْكَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَائِكَ كَلْ أَنْعَامُ بَلْهُمْ عَدَلُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لصدری وَيَسْر لِي امری وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي رب اشر وَلَا تُوَسِّر وَتَمِّن بِالْخَيْرِ آمین یا رب العالمین سورة العراف کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس میں استعمال ہونے والے الفاظ جو آپ اب تک پڑھ چکے ہیں ان کی عرابی حالت اس کے حوالے سے آپ نے غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمارے ہیں کہ یقینا ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں اب دل ہیں ہیں کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں سے جمع جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے لیکن جو جمع آ رہی ہے وہ جمع سالم نہیں آ رہی اس لیے کہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں جمع سالم کا پڑھ چکے ہیں بلکہ اس میں آپ کو اونہ اور اینہ کی ساؤنڈ جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں تو یہاں پر الفاظ ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا تو ترجمہ میں یہ کر رہا ہوں کہ ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں وَلَهُمْ آئِنُنُنُنْ ان کی آنکھیں ہیں لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں آنکھیں جمع کا لفظ آ گیا وَلَهُمْ آزَانُنْ ان کے کان ہیں لَا يَسْمَعُونَ بِهَا مگر وہ ان کے ذریعے سے سنتے نہیں ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں مویشیوں کی طرح ہیں چپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور پھر آگے الفاظ ہیں اور یہی غافل ہے تو غافلون یہ غافلونہ آپ کے سامنے جمع سال مذکر کا لفظ آ گیا تو اب ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا الفاظ کے حوالے سے کچھ آپ نے چیزیں سمجھ لیں دیکھ لیں اب میسج قرآن کا جو ہم شروع سے لے کے چل رہے ہیں کہ اس میں ہمارے لئے کیا نصیحت ہے ہمارے لئے کیا میسج ہے تو الفاظ بالکل واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں ہمیں دیکھنے کے لئے آنکھیں عطا کی ہیں اور ہمیں سننے کے لئے کان عطا کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اگر ہم ان نعمتوں سے وہی کام لیں جو جانور لیتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے جانور بھی سوچتے ہیں ان میں بھی اکل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اگر انسان بھی ان صلاحیتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں وہی کام لے جو جانور لیتا ہے تو پھر اولائے کا کل انعام یہ انسان جو ہے یہ بھی جانوروں کی طرح ہی ہے بلکہ بلہم عدل جیسے الفاظ آگے ارشاد فرمائے کہ بلکہ ان سے بھی گزرے ہیں ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اب یہ دی ہوئی صلاحیتوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اپنا مقصد اس دنیا میں آنے کا اس کو پہچاننا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو عطا کیوی نعمتیں ہیں ان سے ان کا صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جمع عدد میں ہم نے کل پڑھنا شروع کیا تھا اور جمع کے حوالے سے دو اقسام ہمارے سامنے آئی تھی ایک تھی جمع سالم اور دوسری جمع مقصر جمع سالم ہم نے کہا تھا ایسی جمع ہے جس کے شروع میں آپ کو واحد اسم صحیح سالم ملے جون کا تو ملے اور پھر جمع سالم میں ہم نے مذکر اور مونس دونوں پڑھی تھی مذکر جمع سالم بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا کہ آپ کے پاس جو بھی واحد اسم ہے اس کے آخری حرف کو آپ نے پیش دے کر اس پیش کی موافق حرف واو اور نون زبرنا کا اضافہ کر دینا ہے جس سے آپ کو اسم کے آخر میں اونہ کی ساؤنڈ جو ہے سنائی دے گی جیسے مسلم سے مسلمونہ اور یہ اونہ کی ساؤنڈ جو ہے یہ جمع سالم مذکر کی حالت رفا والی ساؤنڈ ہے لہٰذا حالت نصب اور جر والی ساؤنڈ جو ہے وہ بھی آپ کے علمے ہونی چاہیے تو وہ ساؤنڈ جو ہے وہ اینہ کی ساؤنڈ ہے تو مسلمونہ سے مسلمینہ اسی طرح جمع سالم مونس ہم نے اس کا بھی طریقہ کل سیکھا تھا کہ مونس اسما کی وہ قسم جن کے آخر میں جس کے آخر میں گولتا آتی ہے اس گولتا کو آپ نے ہٹا دینا اور اس کو ہٹانے کے بعد علف اور لمبیتا دو پیش کے ساتھ لگا دی نہیں ہے جیسے مسلم کی مونس مسلمہ اور پھر مسلماتن تو یہ حالت رفا میں آتن ساؤنڈ ہمارے سامنے آئی تھی اور اس کی حالت نصب اور حالت جر ساؤنڈ جو ہے وہ آتن کے ساتھ آپ کو ملے گی یعنی مسلماتن تو الحمدللہ جمع سالم مذکر اور مونس کی ریویجن بھی آپ کے سامنے ہو گئی ہے اب ہم جمع مکسر کی طرف چلتے ہیں جمع مکسر کی دیفینیشن میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کالی کہ یہ وہ جمع ہے جو جس میں واحد اسم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے جس کے شروع میں آپ کو واحد اسم جو کا تو صحیح سالم نہیں ملتا اب جمع سالم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مونس ہو اس کا بنانے کا قائدہ تھا ایک قائدے کے دہت آپ نے بنائی لیکن یہاں پہلی بات آپ نوٹ کریں گے کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی قائدہ نہیں ہے اس پہ آپ کو ایک تو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا ٹوٹلی جب تک میں یہاں پر ہوں مجھ پہ کہ میں آپ کو مختلف الفاظ کی جمع مکسر بتایا کروں گا کہ اس لفظ کی جمع مکسر یہ استعمال ہوتی ہے اور پھر انشاءاللہ آپ خود مطالعہ کریں گے آپ کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرے گا کہ کس لفظ کی جمع مکسر کونسی آتی ہے ہاں پہلا کام ہم یہ کریں گے بہت ساری جمع مکسر وہ میں آپ کے سامنے بورٹ پہ لکھوں گا اور آپ مجھے خود بتائیں گے کہ یہ لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ بڑی پیاری بات کل انہ نے کی تھی کہ یہ اردو کے لفظ ہے عربی میں ہم استعمال کر رہے ہیں تو واقعی یہ لگتا ایسی ہے کہ اردو کے لفظ ہیں اور ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ عربی کے لفظی ہیں جو ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں تو جو الفاظ آپ کو پتہ ہیں وہ آپ بتائیں گے کہ یہ جمع کا لفظ ہے آپ جانتے ہیں اور کس لفظ کی جمع ہے یہ اس کا واحد کیا یہ بھی آپ بتائیں گے تو بورٹ پہ میں آپ کے سامنے چند الفاظ جو اب لکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد کمپریہنسیو سی پریکٹس کریں گے جس میں جو کنفیوینس کل کسی کے ذہن میں رہ گئی تھی وہ سب سے پہلے ان الفاظ کو جو ہے وہ اس پورے چارٹ میں جو ہم نے کل کیا تھا اس میں گھومائیں گے انشاءاللہ جمع مکسر یا اس کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے گرامر کی کتابوں میں آپ کو تکسیر کے نام سے بھی یہ لفظ جو ہے وہ ملے گا اب میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ جو ہیں وہ لکھ رہا ہوں جمع کے جمع مکسر کے مثلا پہلا لفظ جو اس آیت میں بھی آیا ہے وہ ہے قلوب جی قلوب کس کی جمع ہے قلب کی ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے اس کے بعد اذکار ذکر کی جمع اس کے بعد کتب کتاب کی جمع اس کے بعد فقرہ فقیر کی جمع اس کے بعد اب باب باب کی جمع اس کے بعد مساجد مسجد کی جمع پھر رسول رسول کی جمع اور پھر اولیہ ولی کی جمع تو یہ جو میں نے الفاظ آپ کے سامنے آٹھ الفاظ لکھے ہیں الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جمع کے الفاظ ہیں اور ان کا واحد بھی آپ کو پتا ہے لیکن آپ دیکھیں ان میں سے ہر لفظ جو ہے وہ دوسرے لفظ کے ساتھ نہیں ملتا یعنی قلوب اذکار کتنا فرق ہے دونوں کے وزن میں کتنا فرق ہے پھر کتب پھر فقرہ پھر اولیہ پھر مساجد ہاں کچھ الفاظ جو ہیں وہ وزن کے ادبار سے آپ اس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے ویسا اب یہ وزن کا لفظ جو ہے یعنی اصل میں لفظ ہے وزن لیکن ہم اسے فلو میں اردو میں فلو برقرہ رکھنے کے لیے اور اصل چیز زبان وزہن میں رکھی گا فلو ہی ہوتی ہے اور یہی اصل آپ کو انشاءالتلہ آگے جو چینجز آئیں گی الفاظ میں وہ آپ کے سامنے آئیں گی تو اس فلو کو برقرہ رکھنے کے لیے ہم نے وزن بول دیا جیسے اسم اصل لفظ ہے لیکن ہم اسے اردو میں عام طور پر اسم کہہ دیتے ہیں تاکہ آسانی سے ہم اسے پرنانس کر سکیں تو اب یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسے الفاظ جو آپس میں ان کا وزن ایک ہی ہو کتب رسول دیکھیں پہلے حرف پہ پیش دونوں میں کومن دوسرے حرف پیش کومن اور ظاہر بات ہے عربی زبان میں آخری حرف پہ بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے سی تو ابھی اس کا عراب جب بتاؤں گا تو وہ بھی انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی اسی طرح اور اذکار اور ابواب پہلا حمزہ دونوں میں پھر دوسرا حرف ساکن دونوں میں تیسرا حرف زبر کے ساتھ چوتھا علف ایسے ہی ہے نا یعنی ان میں ایک ان کا وزن ایک ہی ہے تو پہلی بات ہمارے سامنے یہ آگئی کہ جمع مقصر بنانے کا کوئی قائدہ نہیں ہے کس لفظ کی جمع مقصر کس وزن میں بنے گی کیا بنے گی ہمیں نہیں پتا یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گا آپ کے مطالعے پر اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ آٹھ الفاظ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے اور یہ آٹھوں کے آٹھوں الفاظ آپ کو پتہ ہیں تو عادی زیادہ بھی تو آپ کو آتی ہے اب صرف اس کو ہم اپنی زبان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زبان میں وہ آ جائے تاکہ ہمارے لئے قرآن مجید کو سمجھنا جائے وہ آسان ہو جائے ہاں قائدہ کوئی نہیں ہے جمع مقصر بنانے کا لیکن کچھ اوزان ہیں کچھ اوزان ہیں لیکن ابھی میں آپ کو ان اوزان میں نہیں ڈالنا چاہتا ابھی صرف وہ جو میں نے پہلی بات کی آپ سے کہ آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے جو ہے وہ آہ الفاظ کی جمع سیکھیں گے جن کی آپ کو نہیں آتی ہوگی ہاں سب سے اہم بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے اعراب کی بات تو اعراب کے حوالے سے نوٹ کر لیں اچھی طرح کہ جو جمع مقصر کا اعراب ہوگا وہ واحد اسم کے اعراب کی طرح ہوگا کیا کہا ملے ڈاک سب جمع مقصر کا اعراب ہوگا وہ واحد اسم جمع مقصر کا اعراب واحد اسم کے اعراب کی طرح شو کیا جائے گا واحد اسم کا اعراب ندیم صاحب کیسے شو کرتے ہیں ماشاءاللہ واحد اسم کا اعراب ایسے کیسے شو کرتے ہیں دو پیش دو زبر علف اور دو زیر بلکل اسی طرح اور واحد اسم میں ایک تو منصرف اسم کی آپ نے پہچان بتا دی اور غیر منصرف اسم کی وہ بھی بتا دیں اگر کوئی اسم غیر منصرف ہوگا تو اس کا عراب حالت رفعہ میں ایک پیش حالت نصف میں ایک زبر حالت جر میں ایک زبر اور مبنی اسم یعنی واحد اسم دیکھیں تینوں قسم کیا ہو سکتے ہیں وہ منصرف بھی ہو سکتے ہیں وہ غیر منصرف بھی ہو سکتے ہیں وہ مبنی بھی ہو سکتے ہیں اور مبنی اسم جو لفظ آپ کو دوں گا وہی اس میں تو آپ کو ٹینسل لینے کی ضرورتی نہیں ہے تو اب صرف آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ اسم جو ہے وہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے یا مبنی ہے مبنی تو آپ کو ویسی نظر آجے گا لیکن منصرف و غیر منصرف کے حوالے سے اور یہ بھی ہم پڑ چکے ہیں کہ غالب گمان اسما کے حوالے سے ہمارا یہی ہوگا کہ منصرف ہیں لہٰذا ندیم صاحب نے قلوب کا عراب جو ہے وہ شو کیا جی بولی ہے قلوبن حالت نصب قلوبن حالت جر قلوبن ماشاءاللہ اذکار جی گزار سب اذکارن 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 تو حالت رفع حالت نصب حالت جر جی کتب کتبن 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 جی ابواب ابوابن 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 جی رسل جی رسلن 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 تو یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بولے یہ سب کے سامنے منصرف تھے اب کتنے رہ گئے فقراء اولیاء مساجد یہ تینوں غیر منصرف ہیں یہ تینوں غیر منصرف ہیں جی غیر منصرف کی اس میں فقراء غیر منصرف اس میں ہے غیر منصرف جمع مقصر ہے اس کی تینوں اور ابھی حالتیں ماشاءاللہ غیر منصرف ہاں فقراء غیر منصرف غیر منصرف کہا دیا تو فوری طور پر آپ کی پچر وینڈو کھل گی کہ جی سنگل حرکت اور حالت جرم زیر نہیں ٹھیک ہے جی مساجد کا لفظ جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے جی مساجد کی تینوں اور ابھی حالتیں مساجد مساجدہ مساجدہ اولیاء جی اولیاء کی تینوں اور ابھی حالتیں اولیاء 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 اب وہ جو غیر منصرف نے متفرق ایک ہیڈنگ دی تھی نا اس میں اب آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ جمع مقصر کے کچھ اوزان جمع مقصر کے کچھ اوزان بھی غیر منصرف ہوتے ہیں ٹھیک وہ فیرس جو ہماری آہستہ آہستہ جو وہ پڑھتی جائے گی تو الحمدللہ بس یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جمع سالم جو ہوگی اس کا اعراب اپنے ساؤنڈ سے پہچاننا ہے غافل غافلون ٹھیک غافلین ساؤنڈ آگی غافلہ غافلات غافلات ساؤنڈ آگی لیکن جو جمع مقصر ہے مثلا ایکزیمپل دیتا ہوں دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کافر کافر کی جمع آپ دونوں جمع آپ کے سامنے آ سکتی ہیں ایک کافرون کافرین جمع سالم اور کفار 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 کلیر ہوگیا جی اب ہم پریکٹس کرتے ہیں کل والی پریکٹس کو لے کر انشاءاللہ چلتے ہیں آج اور بھی مختلف چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تلائیں گی تو کل مجھ سے بات ایک صاحب نے کی تھی کہ جی اب ذرا کچھ چونکہ کافی سائی چیزیں کٹھی ہوگی تو اب ذرا پریشانی ہوگی تو سب سے پہلے میں ان سے ہی درخواست کروں گا لفظ لکھ کر کہ وہ اس لفظ کو پورے چارٹ میں جو ہے وہ رکھیں جی وہ جو چارٹ سا ہم نے کل بنایا تھا اس میں کیا تھا ہمارا اس طرح مذکر تھا اور پھر نیچے موننس پھر مذکر میں ہمارے پاس تین چیزیں تھیں واحد اس کا مصنع اور پھر اس کی جمع اور جمع سالم بنے گی یا مقصر بنے گی انشاءاللہ یہ ٹیلز ہیں اسی طرح موننس میں واحد مصنع اور جمع اور پھر اوپر ارابی حالتیں حالتیں رفع حالتیں نسب اور حالتیں جر اب میں وہ علامات نہیں ڈال رہا ٹھیک اب یہ میں آپ پر آپ کے حافظے پر جو چھوڑتا ہوں کہ آپ نے واحد مذکر اسم کو کس طرح شو کرنا ہے اب یہ آپ نے کسی طرح ایک صفحے پر موٹا موٹا کر کے لکھ لیں کہ واحد اسم جو ہے اس کا اراب آپ نے حرکت سے شو کرنا ہے مصنع اسم کا اراب آپ نے ساؤنڈ سے شو کرنا ہے اور دو ساؤنڈز آگے لکھ لیں آنی اور اینی جمع سالم مذکر کا اراب آپ نے ساؤنڈز سے شو کرنا ہے دو ساؤنڈز اونا اینا جمع سالم مونس اس کا اراب آپ نے ساؤنڈز سے شو کرنا ہے آتن اور آتن اور اگر جمع مکسر ہوگی چاہے وہ مذکر کیو چاہے وہ مونس کیو اس کا اراب آپ نے بالکل واحد کی طرح حرکات سے شو کرنا ہے یعنی دو پیش یا سنگل پیش دو زبر یا سنگل زبر دو زیر یا پھر سنگل زبری غیر منصرف ہونے کی صورت میں کلیر ہو گیا جی جناب لفظ میں آپ کو دیتا ہوں پہلا پہلا لفظ ہے تائب تائب کسے کہتے ہیں توبہ کرنے والا تائب لفظ کو ماشاءاللہ بسم اللہ کریں تائبون تائبن تائبن ماشاءاللہ تائب بانی تائب بہینی تائب بہینہ تائب بہینی کلیر ہو گیا جی تائب کی جمع تائب بہینہ پورا بھولے تائب بہینہ حالت نصب میں تائب بہینہ تائب بینہ تائب بینہ اور جر میں تائب بینہ اصلاح میں گھڑ پڑ کیا ہوتی ہے تائب بینی تو اس کے لئے آپ بینی اوپر سے نیچے آتے ہیں تائب بینی بینی اور تائب بینہ وہاں نیچے سے اوپر چلے جائے تو تائب بینی تائب بینہ کلیر ہو گیا جی تائب کی موننس تائب 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 تن تائب تین ماشاءاللہ جی 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 مسننہ اب یہ پکچر آپ کو نظر نہیں بھی آ رہی تو آپ سامنے بس بلینک پکچر رکھیں اور اس میں ہر خانے میں لفظ جو ہے فٹ کرتے جائیں جی تائبہ تان تائبہ تانی ماشاءاللہ تائبہ تینی تائبہ تینی تائبہ تینی ماشاءاللہ جی جمع تائبہ تن تائبہ تن ہاں تائبہ تن تائبہ تن تائبہ تن تائبہ تن تائبہ تن ماشاءاللہ پہلا انہوں نے کیا اور آخری بھی آج کا لفظ یہی کریں گے اور دونوں میں جو فرق ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا جی نیکس ویڈ ہمارا ہاں جی اور کون سمجھتا ہے کہ میرا یہ کونسیپٹ کمزور ہے تاکہ اسی سے میں کرواؤں جی آپ کا کمزور ہے جی ماشاء ایسا جی میں آیا ابھی جی لفظ آپ کو مل رہا ہے خادم جی خادمن 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 خادمانی خادمانی خادمینی خادمینی ماشاءاللہ خادمون خادمین خادمین جی خادمتن خادم جی خادمتن خادمتن ماشاءاللہ خادمتانی خادمہ تینی خادمہ تینی خادمہ تن خادمہ تن خادمہ تن ماشاءاللہ جی کون سا لفظ لیں گے کوئی جو مرزی طالب چلیں طالب طالبن طالبان طالبین ماشاءاللہ طالبانی طالبین طالبین طالبون طالبین طالبین دوبارہ بولیں جمعہ تینوالفاز دوبارہ بولیں سٹارٹ ماشاءاللہ بڑھ اچھا تھا آپ کا طالبون طالبین طالبین بینہ 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 طالبین طالبون طالبین طالبین جی مونس طالبتن 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 ماشاءاللہ طالبتانی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ طالباتن 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 اب شروع دوبارہ بولتے ہیں طالب مذکر ماشاءاللہ دیکھیں آنی اور اینی یہ مسنہ کی ساؤنڈز ہیں چاہے وہ مذکر ہو چاہے موننس ہو جمع مذکر میں سالم اونا اینا ٹھیک ہے اور جمع سالم موننس میں آتن اور آتن چند ساؤنڈز ہیں چند ساؤنڈز ہیں یہ چند ساؤنڈز اور یہ آپ کو عراب قبض جل گئے یقین مانے عربی زبان کا سب سے اہم اور مشکل آپ کہلیں کہ ٹوپک یہی ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی لیں جی اب اب جو ماشاءاللہ اچھے اچھے سے مراد جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے تھے اب ان کی باری ہے رجل رجل کہتے ہیں عربی زبان میں آدمی کو ٹھیک ہے جی رجل سے کرتان ماشاءاللہ رجلن 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 رجلانی رجلینی اچھے اب اب میرا کام ہے تھوڑا سا رجل کی جمع سالم استعمال نہیں کرتا رب بلکہ جمع مقصر استعمال کرتا ٹھیک ہو گیا رجل کی جمع مقصر استعمال یہی وکیبلری ہے آپ کی ٹھیک بیسے تو دیکھیں رول جو پتا ہے اس کے مطابق تو آپ رجلونہ بنا لیں گے لیکن عرب رجلونہ استعمال نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا ورڈ نہیں ہے استعمال ہی نہیں کرتا اس کی جمع مقصر استعمال کرتا اور وہ جمع مقصر جو استعمال کرتا وہ کرتا ہے رجال ٹھیک ہو گیا اب اس رجال کو میں نے بتا دیا اب آپ کو یاد رہ گیا انشاءاللہ جی رجال نہیں نہیں وہی پورا کر لے نا جی رجالون رجالن رجالن کلیر ہو گیا اب رجل کی مونس اب رجل کی مونس رجولہ تننی بنائیں گے آپ بلکہ اس کی مونس آتی ہے امراء تن ابھی آتا ہے نسابی امراء تن رفع میں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب امراء کی جمع جو استعمال ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے نسا ٹھیک ہو گیا تو کیا بنے گا ہے رب نسا ان نسا ان نسائن اب ذرا اس قسم کے الفاظ آئیں گے پہلے تو تھے نا وہ ایک ہی ریدم والے چل رہے تھے لیکن اب اس میں آپ کو پتہ چلے جائے گے رجل کی جمع مقصر استعمال ہوتی ہے رجال اور اس رجل کی مونس استعمال ہوتی ہے امراء اور امراء کی جمع جو ہے وہ نسا استعمال ہوتی ہے تو یہ کیپنری آپ کے پاس آئے گی ولد ولد لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں لڑکے کے لئے جی بسم اللہ کریں جی ولد کیونکہ مصنع وغیرہ تک تو ٹھیک ہے جمع میں ذرا آپ کو سوچنا پڑے گا اب اس پہ آپ میرے طرف دیکھیں گے میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ ولدن 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 ماشاءاللہ ولدانی ولدین ولدینی اب ولد کی جمع ولدونہ نہیں استعمال کرتا رب اس کی جمع آتی ہے جمع مقصر اولاد جو آپ بردو میں استعمال کرتے ہیں جی اب اولاد کا ہے رب شو کریں اولادن جب آپ نے دن بول دیا تو آپ دن اور دن نہیں ہوگا اولادن جی اولادن ماشاءاللہ اب ولد کی مونس ولدہ تون نہیں بنتن جی ماشاءاللہ موسنہ پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا ماشاءاللہ اب بنتن کی جمع جو عرب استعمال کرتا ہے وہ استعمال کرتا ہے بناتن بنات ٹھیک ہے اب دیکھیں باپ واحد میں زیر ہے اور جمع میں باپ زبر ڈال دیا اس نے اب یہ کہ یہاں پر زبان کس کی ہے عربیوں کی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمارا نہ تو کوئی اطراز بنتا ہے نہ کیوں ٹھیک ہے نا ہم نے ان کی زبان سیکھنے لحظہ میں فالو کرنا پڑے گا تو بنات جی بنات بناتن بناتن آتن آگے ساؤن تو آگے مسئلہ کوئی نہیں آتن ساؤن آگے تو آتن کی ساؤن دوسری کی ہے آتن آتن بس دو ساؤنڈ ہیں بناتن 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 کلیر کلیر ہو گیا نا اچھا جی جی زیشان صاحب لفظ میں آپ کو دے رہا ہوں کتاب ٹھیک ہے جی کتاب کی جرہ گردان کریشہ باش کتابون کتابن کتابن کتابانی کتابانی کتابینی کتابون نو کتاب کی جمعہ کتابونہ نہیں ہوگی کتب جی کتبون کتبن کتبین بس یہ لفظ صرف مذکر میں رہ گا کیونکہ لفظ مذکر ہے باسم میں آگی نا اب یہ نہیں کتاب کی مونس بھی آپ منا رہے ہوں کتابتن ٹھیک ہے اب یہ کتابن سینس ہے یعنی پہلے دیکھیں ہم بلکل ہم نے ایک لفظ کو پورے چارٹ میں پھر آیا پھر الفاظ بدلے اور اب کچھ الفاظ ایسے ہیں جو یا تو اوپر رہیں گے یا نیچے رہیں گے ٹھیک ہے جی آپ جنہ کہاں رکھوں اس کو بتائیں مذکر میں یا مونس میں مونس میں تو جنہ کا لازم ہے یہاں پہ رکھوں گا جی جنہ تن جنہ تن جنہ تن جنہ تانی جنہ تینی جنہ تینی گولتا والوں کی جمعہ کیسے بنتی ہے بہت ساتھ پہلا پہلا رفع میں جنہ تن جنہ تن جنہ تن جنہ تن جنہ تن قرآن میں کتنا استعمال ہو گیا ٹھیک ہے تجری من تحتیح الانہار ایسے باغات کے جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی جی لفظ ہے اگلا اپنے فیل ساب کلم جی ماشاءاللہ اب کلم کی جمعہ کلمونہ نہیں آرہا اب استعمال کرتا اکلام جمعہ مقصر اکلام 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 جی مونس میں نہیں جائے گا مونس میں نہیں جائے گا کلیر ہو گیا نا جی آپ غرفہ کمرہ کارخوم ذکر میں کہ مونس میں ہاں جی کمرہ میں گولتا نہیں آرہی غرفہ میں گولتا آسم میں آرہی ہے ٹھیک ہے غرفہ جی ماشاءاللہ شاہوش غرفتن 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 تین غرفتن جی غرفتانی غرفتینی غرفتینی گولتا والے تو ایسے غرفتن غرفتن یا غرفتن یا عرب جو ہے وہ اس کی جمعہ سالم کے علاوہ ایک جمعہ مقصر بھی استعمال کرتا ہے اور وہ ہے غرفن قرآن مجید میں بڑا خوبصورت الفاظ الفاظ استعمال ہوئے ہیں غرفن کمرے بالا خانے غرفن 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 ٹھیک تو اب یہ دیکھیں یہ سارا آپ کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کو بتائے گا استا استا کہ کس لفظ کی جمعہ سالم بن رہی ہے کس کی مقصر بن رہی ہے ویسے ایک اصول عام سا اصول یاد کر لیں انشاءاللہ یہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ جو جمعہ سالم ہے نا وہ آپ عام طور پر صفات کی بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے جمعہ سالم مسلم ایک صفت ہے کافر ایک صفت ہے مومن صفت ہے عابد صفت ہے خالد صفت ہے ہمیشہ رہنے والا اور اسی طرح شاہد یہ صفات ہیں تو صفات کی عام طور پر جمعہ سالم بنتی ہے اور جو ذات اسمائے ذات ہیں جیسے کسی جیس کا نام کلم اس کی جمعہ سالم نہیں بنے گی دروازہ یہ اسم ذات ہے ایک چیز کا نام ہے اسم ذات کسے کہتے ہیں جس لفظ کو سنتے ہیں آپ کے ذہن میں اس کی ایک شکل آجے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کا آپ کی مسجد کلیر ہوگی اچھا مسجد سے یاد آیا ایک لفظ مسجد کو بھی کریں اور یہ کریں گے آپ مسجد لفظ کو میں نے اس چارٹ میں گھومانا ہے بتائیں مذکر میں رکھوں یا مونس میں رکھوں کسی اسم کا مذکر یا مونس ہونا بتائیں کیسے پتہ چلتا ہے سب سے پہلا کیا کرنا ہے مسجد کے مقابلے میں دیکھنا ہے کوئی مذکر نہیں ہے اس مطلب حقیقی مونس نہیں ہم نے مونس ثابت کرنا ہے اسے حقیقی سے نکل گیا آپ دیکھیں کہ یہ غیر حقیقی طور پر تو مونس استعمال نہیں ہوتا اس میں کیا کرنا ہے اس میں پہلا کام کرنا ہے علامت دیکھنی ہے مسجد لفظ میں گولتا ہے علی ممدودہ ہے علی مقصورہ ہے نہیں ہوگی اب سمائی میں آجیں یہ ہواوں کے نام آگ کے نام شراب کے نام جسم کے ازار جوڑے جوڑے متفرق جو اسمائی ان میں کہیں ہے نہیں تو مسجد کیا ہوا مذکر پہلا آپ کا صحیح تھا بس صرف آپ کو انفیوز کرنا تھا تو فائدہ ہو گیا مسجد آپ مسجد ہے مذکر مسجد لفظ استعمال کریں مسجدن مسجدن اور مسجدن مسجدانی آپ کہیں گے میرے بھولے میں دو مسجدیں ہیں اب اس کے جملوں کے عربی بنائیں گے آپ انشاءاللہ اس وقت آپ کو استعمال کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی مسجدانی مسجدن مسجدن اور مسجد کی جمع آپ کو آتی ہے مساجد اور مساجد غیر منصری وسمیں مساجد مساجدہ مساجدہ کلیر ہو گیا جی تو الحمدللہ یہ سی طرح ہے پیکٹس کر کر کے کر کے انشاءاللہ پکھو جائے گا بہرحال بہت اچھا ریسپونس ہے الحمدللہ کیونکہ گلزار صاحب بہت اچھا ٹھیک ہے کیونکہ گلزار صاحب میری اکثر اکثر جو بحث ہوتی ہے مساجد دسکشن ہوتی ہے بحث اس معنی میں وہ کہتے ہیں کہ نئے لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے تو اکثر نئے ہیں کیوں جی اکثر نئے ہیں نا تو مجھے بتائیں اگر آپ یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں آپ پہچانے کابل ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس شوق کو اس جذبے کو برقرار رکھے قائم رکھے اور اصل مقصد جو ہمارا قرآن کو سمجھنا ہے اس کی طرف ہمیں لے آئے سبحانہ اللہ وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروق واتوب اليک من علم فيه وتعلم من اكرمه فهو مكرم وجزاء الحسن احسان طبتم يا اہل القرآن